اب ایک نئی خبر آئی ہے کہ دیلی میں جو ایک قدیم مسجد تھی جو کہ ان کے ہیریٹیج میں شامل تھی اس کو اب گرا دیا گیا ہے اور وداوٹ اینی نوٹس یہ تو دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے اچھا میں اس لفظ سے متفق نہیں ہوں کہ جب بھارت کو ایک سیکلر سٹیٹ کہا جاتا ہے یہ اصل میں سیکلر سٹیٹ کا بھی ان کا ایک پردہ ہے اس میں ایک لیڈرشپ ان کی وہ تھی جس نے اپنے آپ کو سیکلر ڈیکلیئر کیا اس وقت بھی کوئی خاص ایسا فرق نہیں تھا فرق نہیں تھا اور لیکن اس کے پیچھے جو ان کے تینک ٹینک تھے وہ الگ سے ورک کرتے رہے ہیں ان کی ورکنگ اپنی رہی اور ہندوستان کے اندر جو رام راج کا ایک کانسپٹ ہے یہ مطلب جیسے یہ پاکستان کا نیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ایک تھانے پر ایک پولیس ٹیشن پر ریشنگردی کا ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ٹین پولیس آفیشلز دس پولیس اہلکار جان بھاک ہو چکے ہیں اپنی جان سے جا چکے ہیں اور چھے اس میں زخمی بتائی جا رہے ہیں اور اس میں جو لڑائی ہوئی ہے پولیس آفیشلز اور دہشنگردوں کے بیچ وہ گھنٹوں تک جاری رہی ہے اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ صبح صبح یار رات گئے یعنی ابھی اندھیرہ ہی تھا دوستو آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ یہ بات کر رہیے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ڈھیلے کے اندر 700 سال پرانی ایک اس کو ڈیڈی اے اس نے ٹوڑ دیا ہے یہ بتا کے کہ یہ اتقرامر کر رہا ہے اس چیز کو لے کے پاکستانی بات کر رہے ہیں اور اس چیز کے لئے وہ موڈی کو ہی بلیم کر رہے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈیڈی اے اس میں ابھی آم آدمی پارٹی جو ہے اس کا گورنمنٹ چل رہا ہے ڈی 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 مین تو اس کے لیے بھی موودی کو جمیدار مانا جا رہا ہے موودی نے یہ چیز کیا ہے موودی نے آرڈر دیا ہے اس لیے یہ تورہ گیا ہے اور اس کو ایلیکشن سے جوڑ کے دیکھ رہا ہے کہ جب بھی ایلیکشن آتا ہے بھارت کے اندر تو وہ جو مسلمس ہیں یا پاکستان نے اس کو ہمیشہ انڈیا ٹارگیٹ کرتی ہے دوستو آپ ویڈیو کے اندر اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کل جو پاکستانی تھے یہ کسمیری سولیڈیٹری دے منا رہے تھے اور اسی دن ہی کسمیری ایک terrorist organization ہے جو پیوکے کے اندر کام کرتی ہے اور پاکستانیوں کو مارتی ہے تو انہوں نے خیبر پکتونوہ جو ہے KPK جو ہے وہاں پہ انہوں نے terrorist attack کیا اور اس میں لگ بل دس جو ان کے جوان تھے ان کو مار دیا اور آپ یہ بھی دیکھیں گے جو یہ solidarity day منا رہے تھے اس میں جو پاکستانی تھے وہ کتنے excited ہے اور بھارت کے اوپر جہاد کرنے کی باتیں کرتے ہیں کر رہے ہیں اور حافظ سعید کا جو ایک organization کا ایک ممبر تھا وہ کیا باتیں کر رہا ہے اور آپ ویڈیو دیکھیں دوستو enjoy کریے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پوری ویڈیو جلو دیکھے گا دھنیواد نے سنا ہے پوری دنیا میں شور بھی ڈالا جاتا ہے ان کے میڈیا کے ذریعے میں انڈیا کا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لیا یہ جیسے election آتے ہیں تو ترقی ایک طرف رکھ لیتے ہیں اور وہ مسلم دشمنی میں آگے چل پڑتے ہیں اسی بنیاد پر vote مانگتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے جی وہ رام مندر کی ایک بڑی تقریب ہوئی سو کال بڑا جی بڑے پیسے خرچے گئے اب ایک نئی خبر آئی ہے کہ دیلی میں جو ایک قدیم مسجد تھی جو کہ ان کے heritage میں شامل تھی اس کو اب گرا دیا گیا ہے اور without any notice یہ تو دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے اچھا میں اس لفظ سے متفق نہیں ہوں کہ جب بھارت کو ایک secular state کہا جاتا ہے یہ اصل میں secular state کا بھی ان کا ایک پردہ ہے اس میں ایک leadership ان کی وہ تھی جس نے اپنے آپ کو secular declare کیا اس وقت بھی کوئی خاص ایسا فرق نہیں تھا فرق نہیں تھا اور لیکن اس کے پیچھے جو ان کے think tank تھے وہ الگ سے work کرتے رہے ان کی working اپنی رہی اور ہندوستان کے اندر جو ایک رام راج کا ایک concept ہے یہ مطلب جیسے ہی ہم سے تھوڑا سا کر پیچھ رہا لے جائیں تو especially جو انگریز کا دور تھا اس میں ان کی جو parties جو سامنے آئیں تو انہوں نے ایک اندہاب صدی کی سیاست شروع کر دی تھی اچھا جب partition ہوئی party 7 میں پاکستان ملک جب بنا اور یہاں سے انگریز گیا تو اس کے بعد ان لوگوں کو کام کرنے کا بہت موقع ملا اچھا اب یہ جو مساجد ہماری ہیں یہ تو یوں سمجھنے کہ انہوں نے اس کو وہ اپنا اساسا سمجھینی نہیں رہے ہاں اساسا نہیں سمجھنے حالانکہ اس سے پیسے کمانا رہے ہیں وہ heritage میں شامل تھے پیسے کمانا الگ بات ہے ایک respect جو ہے احترام جو ہے پیغام تو یہی دینے ہیں کہ ہم نے یہاں ایسا دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کا مذہبی مقامات تک بھی ہم نے رہنے نہیں دینے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب بی جے پی کی جو پچھلے election میں جب حکومت بنی تھی تو وہاں پہ ایک انہوں نے اس کا نام اس کا رکھا تھا اس کو کہتے تھا گھر واپسی گھر واپسی کا یہ نام اس لیے انہوں نے دیا کہ آپ کیونکہ ہم میں سے ہی مسلمان ہوئے ہیں تو اس لیے آپ دوبارہ ہندو مت کی طرف آئیں کہ آپ دراصل ہندو ہیں دراصل آپ ہندو ہیں تو آپ دھر واپسی جو ہے یہ آپ اپنی دوبارہ ہندو بنیں سو یہ وہاں پہ ایک جو انہوں نے شروع کیا تھا معاملہ آپ جو ہیں مساجد والا وہ ہم نے دیکھا اور یہ بڑی پلینٹ تھی یہ بھی اسی ایجنڈے کا ہی حصہ ہے میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں کوئی چار سال پہلے پانچ سال پہلے انڈیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا تو ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تو اس وقت وہاں کے جو جنرلس تھے انہوں نے بتایا کہ جو بی جے پی کا ایکچول پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد فلان شخص نے یہاں چیف جسٹس بننا ہے اس سے ہم نے یہ فیصلہ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ آپ کا اشارہ بابری مسجد کے کس کی طرف بلکل ایسا اور میں ایکزیکٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں انہوں نے ہمیں یہاں تک بتایا تاکہ یہ بندہ چیف جسٹس ہوگا اور یہ تب یہ فیصلہ ہوگا اور پھر ہم نے اس کو وہاں پہ تعمیر کرنا ہے یہ سیکولر ریاست کا اور جمہوری ریاست کا حال ہے یہ اصل چہرہ اس کا یہ ہے اور اسی طرح سے انہوں نے پھر یہ کوئی ایک دو مساجد نہیں ہے بلکہ انہوں نے کئی مساجد جو ہیں اس کو ٹارگٹ کیا آپ کو پتا ہے تاج بحل کے بارے میں ان کی کیا پالیسی اس کے بارے بھی یہی سوچتے تھے ابھی تاکہ اس کا سروے کرواتے پھر رہے ہیں وہ جو مشہور ان کے باقی علاقے ہیں جو مطرحہ کاشی ویڈا جو بھی وہ جگہوں کے ہیں تو وہاں مساجد ہو اس کے علاوہ کئی اور علاقے لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو پوزیٹیولی نہیں لیا انہوں نے اس کو ہائلائٹ کیا ہے الجزیرہ چینل نے بھی بی بی سی نے بھی سب نے کہ یہ مسلمانوں کے اب جو ہیریٹیج والی چیزیں ہیں ان کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں بیسیگلی توسیر صاحب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ امریکن انتظامیہ جو ہے اس کا بنیادی قصور ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو پندرہ دن مہینہ پہلے جو انہوں نے جو ریپورٹ دی موالے کے بارے میں مذہبی آزادی کے بارے میں انڈیا کو اس میں کلین شیٹ دے دی کیسی بناتے ہیں آپ مسلم ورڈ کو کس را ساتھ لیتے ہیں اور مسلم ورڈ سے بھی زیادہ میں آپ کو یہ کہوں کہ مسلم ورڈ کو جب تک ویسٹ کا ساتھ نہیں ملتا تب تک آپ نہیں روک سکیں گے انڈیا کو وہاں پہ جو بھی کام وہ کرنا چاہیں گے وہاں پہ ہوتا جائے گا اور انڈیا والی جو اس وقت ان کی لیڈرشپ ہے وہ مذہب کے سہارے پہ یہ الیکشن جیتنا چاہ رہی ہے میں نے یہی ارز کینا کہ ترقی اتنی کی یہ سو کال کے ہم بہت ترقی کر گیا اور نظر بھی آتی ہے ہمیں اس پہ کوئی اطراف میں کوئی مشکل نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کا نیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ایک تھانے پر ایک پولیس سٹیشن پر دیشت گردی کا ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ٹین پولیس آفیشلز دس پولیس اہلکار جاں بھاک ہو چکے ہیں اپنی جان سے جا چکے ہیں اور چھے اس میں زخمی بتائے جا رہے ہیں اور اس میں جو لڑائی ہوئی ہے پولیس آفیشلز اور دیشت گردوں کے بیچ وہ گھنٹوں تک جاری رہی ہے اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ صبح صبح یا رات گئے یعنی ابھی اندھیرہ ہی تھا صبح ہونے میں کہ جس وقت یہ حملہ ہوا ہے اور اس وقت دزنز آف ملیٹنز اس پولیس اسٹیشن پر انہوں نے دھاوا بولا حملہ کیا پہلے پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو کے وہاں پر موجود تھے اور اندر سے پولیس آفیشلز کے بیچ وہ تھانے کے اندر گھس گئے اور پھر دس پولیس آفیشلز کو مار کے وہ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں اور پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے اب ان کی تلاش کے لیے سچ آپریشن شروع کر دی اب جب وہ فرار ہو گئے تو اس کے بات دھوننے سے کیا وہ مل جائیں گے کیونکہ دیکھیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ بات ایک طرف یہ بات کہی جاری ہے کہ کئی گھنٹوں تک یہ جاری رہی اگر تین چار گھنٹے تک بھی یہ لڑائی جاری رہی ہے تو اس کے بعد وہ دہشتگرد فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہو گئے کیونکہ ان گھنٹوں کے اندر اتنے گھنٹوں کے اندر تو یہ خبریں دور دور تک پھیل جاتی ہیں اور پھر جس جگہ پر ایسا حملہ ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کیونکہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں پاکستان میں تو اس طرح کی حملے اب ڈیلی بیسس پر ہم نے ایکنے کو مل رہے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خبریں جب دوسری جگہ پر نہ پہنچی ہوں تو ان کو ہیلپ کے لیے اور وہاں پر نفری نہ بھیجی گئی ہو پولیس اور نہ بھیجی گئی ہو یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تین دن کے بعد الیکشن ہے اور تین دن کے بعد الیکشن اور اس سے پہلے اتنے دہشتگردی کے بڑے بڑے حملے ہونا تو یہ بڑی ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ یہ جن جگہ پر اس وقت ہو رہے ہیں وہاں پر الیکشن کیسے ہوگا اس سے پہلے جو ڈی آئی خان میں ہی ایک حملہ ہوا تھا وہ تحریک جہاد پاکستان کی طرف سے حملہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ 12 دسمبر کو 12 دسمبر کو اچھا حملہ ہوا جس میں کہ اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا تھا اور وہ بھی درابن تھا درابن میں ہی میرا خیال ہے یہی ایریا تھا یہی جگہ تھی جہاں کے پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا تھا میرا اسماعیل خان پسٹک میں کے پی کے میں اور اس میں تحریک جہاد پاکستان نے رسپونسیبیلیٹی اس کی کلیم کی تھی منا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان پورا پاکستان چھٹی منا رہے ہیں لاکھ روپے قوم کے خرج ہوں گے بینرز پر آخر ہم نے آتا کشمیر کو دیا کیا سوال میرا یہ ہے جب بات یہ ہے کہ جب قرآن میں ذکر آیا ہے الجہاد آیا ہے نا سب کو پتہ ہے نا تو اس کا مطلب جہاز ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس چیز پر کر رہے ہیں ہم نے اگلا پوئنٹ تو دیکھنا ہے اگر خان ہے اس نے کیوں نہیں کشمیر ازاد کیا بھائی آپ کشمیر کی بات کرتے 2019 میں ٹریڈ بن کر کے بیٹھے لاکھوں پاکستانیوں کا نقصان کیا اور کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو ہم بھی اس ریلیشن کو کچھ بھی نہیں مانتے جبکہ یہ تو اسلامی دنیا میں اسلام اور ہندو بھائی بھائی ہوئی نہیں سکتے ایسی تو بات میں کر رہا ہوں جب کوئی عدل بھی نہیں ہے اس ملک میں انصاف نہیں ہے کشمیری کیا یہ نہیں دیکھ رہے جب موہین کشمیر والے یہ نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بہتر ہیں ہم آٹے کے لیے تو نینہ رو رہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کروا اب دیکھو وہ نعرے بھی چلے گے جو ملک ترقی کرتا ہے جو نہیں کرتا وہ اس کا ہاتھ تھانتا ہے یہ دیکھو کشمیر ایک چھوٹا ملک ہے جو ہمارا ہے نا پاکستان ہمارے پاس اتنی ایٹمی طاقت نہیں ہے لیکن جو ہماری طاقت ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ جذبہ بہت ہے جذبہ ہے ہمارے کس دن کام آئے گا لیکن یہ جذبہ اس دن کام آئے گا جبکہ اچھا حکمنان ہوگا جب اچھا حکمنان آگے جائے گا تو جذبہ ہم اسی ٹائم نکالے گا انڈیا کے کشمیر سے کشمیری میرا definitely پروگرام دیکھیں گے کیونکہ وہ سرچ کریں گے کہ آج پاکستان سے ہمارے لیے کیا آواز اٹھی ہے وہ تو کہہ دی ہے ہمیں چھوڑو پہلے سستہ آتا تو کھالو خود تین سو ستر دھارہ واپس لے کے آو جو کہ کبھی نہیں آ سکتی تو کیا پاکستان اور انڈیا کشمیر کے نام پر لے کے یہ ازل سے ازل دشمنی چلتی جائے گی ستتر سال ہوگے دشمنی کو کشمیر کے نام پر دیکھو جی وہ ہے مجیدین کرسی پہ وول لگائیں اگر کشمیر چاہیے اس کے نام پر انڈیا کی ٹانگیں کامتی ہیں میری سب بہن بھائیوں سے کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں آپ مجیدین کو وول دیں کرسی پہ وول لگائیں آپ کو کشمیر چاہیے اور ملے گا انڈیا کی ٹانگیں کامتی ہیں مجیدین کو مجیدین کو لا کے تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعہ آجائے مجیدین طالبان آجائے یہ بندہ بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا بھائیوں اگر یہاں پہ کوئی ڈانس سواری آ جاتی تو آپ زور زور سے چیکتے ایک کلمے کی ایک دین کی ہمارے بھائیوں کی بات ہو رہی آپ کے آواز ہی نہیں کر رہی یا سینہ پار دینا چاہیے یا دیکھو ان کا کیا حال ہو رہا ہے ان کی بہنوں کا بیٹیوں کا ہم یہاں کھڑے ہوئے نہ دھوکے کوڑ موڈ پہن کے کہ ہم پاکستانی ہیں لانتے ہم پر ایسے پاکستانیوں پہ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے حکر منال ایسے آ جائے جو ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی خیر خریت چلے دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے ہوگی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو پاکستانی ہیں وہ یہ انڈین گورنمنٹ کو بلیم کرنا ہے یا جو ایڈمیسٹیشن ہیں جو مسینری ہیں ہماری ان کو بلیم کرنا ہے کہ جب بھی چناؤ آتا ہے تو جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہے وہ مسلمز کو جو انڈیا کے اندر ہیں یا جو کس میری ہیں یا پاکستان کو ایک مدہ بنا کے ووٹ مانگتے ہیں اور جو مسلم ہے بھارت کے اندر ان کی جو کنڈیسن ہے وہ بہت خراب ہے اور جو اٹروسٹی ہے ان کے اوپر بہت ہوتی ہے بھارت میں اور اس کے جمعے دار جو ہیں وہ موڈی جو کو یہ لوگ بول رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر چناؤ آوی مدہ کی بات کر آ جائے تو بھارت کے اندر چناؤ آوی مدہ میں یہ ابھی تک جو چناؤ آوی مدہ ہے وہاں پاکستان کا نامو نیسان نہیں ہے جو موڈی ہیں وہ اپنے انویسٹیشن کی وجہ سے اور گورننس کی وجہ سے چناؤ جیت کے آئیں گے اور جو بھی انڈیا کے اندر انہوں نے کام کیا ہے development کیا ہے اس سمیں ہم ورڈ میں fastest growing economy ہے ہماری آرمی اچھا کر رہی ہے ہمارے آرمی جو ہے آپ کو protect کر رہی ہے یا جو بھی چیزیں ہو سکتے اچھی وہ ہو رہی ہیں ہمارے دیس میں manufacturing سے لے کے service sector سارے سیکٹر اچھے کام کرنا ہے share market ہمارے جو ہے top 3 میں آ گیا ہے یہ سب چیزیں موڈی گورنمنٹ کے وجہ سے ہوئی ہے اس لئے موڈی جیتیں گے نا کی جو پاکستانی ہیں یا پاکستان کا نام لے کے وہ جیتیں گے دوستو یہ اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں کس میریوں کا کس میریوں کا genocide ہو رہا ہے بھارت کے اندر لیکن یہ کبھی نہیں بتاتے کی جو پیوکے ہے اور گلگت بلتستان وہاں پہ جو کس میری ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے لگا تھا کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے وہاں پہ آٹا دال شاول کا جو پرائز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور ان کو کھانے کھانے کے لئے ترس رہے ہیں دوستو ایک اور چیز ہے کہ نیوز یہ بھی آ رہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادے پریسان ہیں پیوکے کہ وہ اپنے بچوں کو جہر دے رہے یا بیچنا شروع کر دیا ہے یہ جو پیوکے ہیں وہاں کی کنڈیسن ہے لیکن یہ بات کریں گے جو انڈیا کے اندر کسمیر ہے اس کی بات کریں گے اور ہمارے آگر بات کے جاتے تو آپ جانتے ہیں انویسمنٹ سے لے کے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ پیوکے جو ہیں پیوکے یا گلگیت بلتستان کل یہ لوگ کسمیر سولیڈیٹری دے منا رہے تھے اور وہاں پہ کیا ہوا کہ جو پیوکے سے ہی ایک ارگنیزیسن ہے انہوں نے کے پیوکے کے اندر ان کے دس جوانوں کو سہید کر دیا سہید کیا کر دیا تھوک گیا مار دیا تو یہ کنڈیسن ہے ان کی لیکن یہ ہمیں گیان سکھائیں گے جو جن پاکستانیوں کے لئے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا ڈراما مچا رہے ہیں اور ایک اور چیز ہوا تھا کہ جو کسمیری ہیں پیوکے کے انہوں نے کل پاکستان کے اندر انہوں نے جیسے سولیڈیٹری دے منایا تھا تو جو کسمیری ہیں انہوں نے ڈراما دے مانایا تھا تو یہ کنڈیسن ہے یہاں جو بھارت کے کسمیر کو یہ لینا چاہتے ہیں لیکن خود جو پاکستانی ہیں پاکستان کے اندر جو کسمیری ہیں وہ ان سے ایریٹیٹیٹڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کے اندر مل جائے دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے جو دیکھیں ہوں گے کہ یہ جو لوگ ہیں وہاں کے ان کا mindset کیسا ہے وہ لڑائی جھگڑا کی ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں بھارت پر attack کریں گے جبکہ جتنی بار ان لوگ نے attack کیا ہے وہ مو گے کھائے ہیں لیکن وہ صدریں گے نہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دھنیا